ایک آخری سوال آپ سے اور پھر ہم آپ سے ایک پیغام لیں گے یوٹ کے لیے آپ اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ سمائیں جسے یاد کر کے آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں صرف بچپن کے آپ چلے جوانی کا سنانے سر اتنی خوبصور شخصیت ہے تو بچت رہی یا سر نہیں صرف سارے میری زندگی جو ہے نا وہ اصل میں میں سمجھ دوں کہ ہم ان خوش قسمت بچپن بھی جوانی بھی اتنی کے جو ہے نا جن کے تمام جو ہے نا اس طرح کی مشکل زندگی میں کبھی وہ رہی نہیں پیرنٹس نے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سمجھے اتنا انہوں نے بلکہ ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے میں کرکٹ میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں ایڈوکیشن کے لیے بلکہ میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ایک زمانے میں جب گریجویشن ہوئی تو میرا شوق تھا کہ میں امریکہ چلا جاؤں تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نہیں وہ کہتے کہ مجھے آپ کے امریکہ جانے میں ہی ہیں پیسے کمانوں سے نہیں ہمیں کہ آپ ضرور پیسے کمائیں یہ اچھی بات ہے لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا جی بچے نے آپ کر لیا ہے تو یہ وہ مجھے کہتے تھے کہ کیا رہا آپ آگے اپنی ایڈوکیشن جو ہے نا وہ جاری رکھیں اور یونیورسٹی کی لائف جو ہے نا وہاں آپ کو جو ملے گا نا وہ جو محول ہے وہ جو آپ کو ایک وہ آپ ضرور اس کو دیکھیں تو یہ ہم تو وہ خوش قسمت ہے کہ جنہیں ہر سٹیج پہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کی طرف سے یعنی میں کرکٹ میں تھا تو یقین مانے کہ ہم اس وقت بالکل سمجھ لیں کہ ابھی جونئر تھے مدسر نظر ہماری کلب کے وہ سینئر پلئر تھے اس وقت ٹیسٹ کیلے ہوئے اس کے سلیم الطاف تھے ذرکر نے ہماری جو بکٹ کیپر ہے وہ ہماری کلب سے ہے اور میری کلب سے کافی لوگوں نے تو اس وقت بھی مہنگے سے مہنگے جو ہے نا بیٹ چیزیں جو کچھ بھی ہے نا جو مو سے نکلتا تھا وہ پیرنٹس کرتے رہے ہیں ہمارے لیے اس لیے میری تو ساری کی ساری جو ہے نا وہ بڑی خوشگوار ہیں ساری ہمیں کوئی اس طرح کی مشکل زندگی میں ہاں جب خود آئے ہیں اس بزنس میں خود پریکٹیکل لائف میں ہیں تب پتا چلا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور اب اسی طرح اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ جی جس طرح سے ہمارے پیرنٹس نے کیا ہے ہم بھی بچوں کو جو ہے نا وہ اور میں نے آج تک اپنے بچوں کو کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ اس فیلڈ میں جاؤ یا اس فیلڈ میں نہ جاؤ اور مزے کی بات بتاؤں کہ آج تک میرے ساتھ گورنر آئے اس میں میرا پورا ہلکا بے شمار لوگوں کو لے کے جاتا ہوں جہاں جہاں سے دوستوں نے کہا ہے گورنر صاحب شخصیت ہی ایسی ہے لوگ ان سے ملنا چاہتے تو ان کو ملوائے آئے میٹنگز کرواتے ہیں آج تک یعنی ان کا سیاست سے کوئی شگف ہی موائے ہے ہی نہیں ہے وہ بلکل مجھے کبھی انہوں نے جو ہے نا میرا خیال چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فادر کی رواج جیسے ہم رہے ہیں جی وہ 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 ایک بڑا واقعی میرا راہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی غلطی کہہ لیں یا میں کبھی کبھی مس کرتا ہوں کہ وہ ایک جس سطح پہ میں اپنے وہ کام کو لے کے گیا تھا رواج کو وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں نے یہاں پہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں اس کا آٹلٹ تھے ہاں جی لاہور میں بھی تھے تو اس کے بعد دبائی میں بھی کیا ہے پھر میں یوکے میں بھی کیا میں پھر وہ ایگزیبیشن میں اس طرح سے چلا گیا کہ ٹائم جو اینا یا میرے وہ مجھ سے وہ ٹیم نم ایک جو ہوا ہے جو وہاں پہ ٹیم نہیں بنی تو پھر وہ مجھے جو اینا سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ وہ پھلا لیا کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکا تو وہ بڑا اچھا وہ بھی لیکن میرا بہت اچھا وقت اس میں بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عزت بھی دی اور بڑی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بھی بہت میرے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور صحیح برکت دے بتائیے گا کہ یوکھ تو ایک چیز ہوگی پوری قوم کو کیا کنسائز سماسے جانتے نہ جائے گی صاحب دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا میں اپنی پوری قوم سے جو ہے نا اگر ہم کہنا کہ ہم نے جو رات و رات کوئی کام ایسے ہوتا نہیں ہے یہ کام جو اتنی دیر کا بگڑا ہوا معاملہ ہے نا اس کو آپ نے صبر کے ساتھ اور آپ جس شخصیت کے جس کے ماننے والے ہیں جس کو دنیا نے مانا ہے جو رب کے بعد ہمارے لیے ایک ہی ہستی ہے اگر انہوں نے اور ان کے صحابہ نے پتھر باندے ہیں تو پھر اچھے کام کے لیے اتنا ساتھ تو ضرور کریں آپ نارے خالی لگانے سے نہ تو اچھے امتی ہیں نہ اچھے آپ پیروکار بن سکتے ہیں وہ ایک ہی صورت میں پوری قوم کے لیے یہ بات ہے کہ آج اگر مشکل ہم جو ہے نا تھوڑا سا وقت جو ہم پہ ہے اگر وہ اس کو اس طرح سے گزار دیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں جو ہے نا وہ ہمیں یاد کریں گی اور وہ اس بات کو منیں گی کہ جناب یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کوئی بہتر چھوڑا ہے آج میں سمجھتا ہوں جو پچھلے اتنے سالوں کے اندر ہم سے جو گلتیاں ہوئی ہیں آج موقع مل گیا کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور دیکھیں اس کا اس کا کاروبار آپ دیکھیں کہ وہ کاروبار اس طرح کا نہیں ہے جی جی وہ کاروبار اس کا کیا اس قوم کو اس قوم کے قوم بنانا قوم بنانا وہ اس کا کاروبار ہے وہ نسلوں کو دیکھ رہا ہے یہ اس کا کاروبار ہے آج تک جو یہاں آیا ہے انہوں نے کاروبار کیا آج تک جو بھی آیا اس نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے زمینے بنانی ہے کس طرح سے میں نے یہاں سے مال لے کے اور خاص طور پر اس سے بڑا ظلم یہ کی ہے ایک تو یہاں سے لوٹا اور اس کے بعد لے بھی باہر چلے گئے ہیں جو ان کے ان کے نصیب میں بھی نہیں ہونا اب دیکھیں کہ آپ چونکہ باہر آپ خود رکھے آئیں آپ مجھے بتائیں کہ وہاں سے کچھ لے آئیں گے وہ وہاں پہ وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں بلکہ میں یہاں ایڈان کرتا جاؤں آپ کی وساطت سے کہ اپنی جو عل ہیں جو ہم اولاد کرتے ہیں وہ بھی کھو بیٹھے ہیں سر بلکل آپ اپنا جو ہے نا وہ جو کچھ وہاں لے کے گئے ہیں وہاں سے وہ بڑا مشکل ہے وہاں سے بچان کے لے ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں وہ دیکھیں کہ اپنے لیے وہاں پہ ان کے قانون کچھ اور ہیں دوسروں کے لیے ان کے کچھ اور ہیں یہ واحد اسلام ہے جو واحد ایک ہمارے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین ہے وہ واحد ایک ہے جو تمام وہاں کے لیے ایک جیسا ہے وہاں پہ کوئی ریاقاری وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کا لیے افغانستان عراق جو ہے نا وہ وہاں پہ کچھ اور ہے سریعہ میں کچھ اور ہے فلسطین میں کچھ اور ہے لیکن اپنے لوگوں کے لیے وہاں پہ اپنے تو جانور کے لیے بھی جو ہے نا وہاں پہ رہنے والے اس کے رائٹس ہیں یہاں پہ تو انہوں نے ہمیں انسان تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں جانور بھی نہیں سمجھا ہمیں تو وہ رائٹ بھی نہیں ملتے جو جانوروں کے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ یہ سب کچھ لے کے گئے ہیں اور ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ اپنے ملکوں کو یہاں سے لوٹ کے اور یہ دیکھیں خان صاحب کی وہ جو سپیچ تھی یو اینو کے اندر یہ بات انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہمارے غریب ملکوں کے جو سربراہان ہیں یہ لوگ ہیں پیسہ ہی کٹھا کر کے تو ان ملکوں میں رکھ رہے ہیں یہ جنت کون کر سکتا ہے یہ بات جو آپ کے پروگرام کے جو پہلے آپ نے بات کی تھی یہ لیڈر کرتا ہے بات یہ دنیا کے اندر یہ بات صرف لیڈر کر سکتا ہے اور ابھی دیکھیں کہ یہ گلوبل وارمنگ پہ جو ابھی پاکستان کو اتنا بڑائے کے عزاز ملا اس میں بھی گفتگو سنیں دنیا نے مانا ہے یہ لیڈر یہ لیڈر ہے اور یہ آج آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بات یہ پہلے کوئی کر سکتا تھا اور آج آپ کا وزیرے جو ہے خارج آپ دیکھیں کس طرح سے دوسرے لفظوں میں کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بلکہ بڑھ کے مارنے والی بات سیدھے کسی کو للکار کے بات کر رہے ہیں آج ہمارے ہر شعبہ جو ہے نا وہ پورا آج تک امریکہ کو کسی نے اس طرح سے جواب نہیں دیا تھا آج آپ ان برادر ملکوں کی بھی بات میں باقی آگے پھوڑا سا اس کو ان کو بھی جس طرح سے بتا دیا ہے کہ نہیں ہمارے اپنے جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے اپنے مفاد اور جو ہمارا ایک ریاست کا معاملہ ہے جو ہم جن کو ماننے والے ہیں اس پہ عرف جو ہے نا وہ نہیں آئے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ بات لیڈر کی ہے کہ میں رب کو کیا مو دکھاؤں گا یہ نہیں کہا کہ میرے لوگ نہیں مان رہے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلی سے بات کروں گا یہ نہیں کہا کہ میں سینٹر میں بات کروں گا یہ کہا کہ میں رب کو کیا مو دکھاؤں گا وہ جب بھی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں اور دیکھیں یہ بات لیڈر کی اور ایک آخر میں ایک بات اور لیڈر کی بات آپ نے کہی تو میں ایک اور بات جو بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ایک لیڈر قائد عظم پچھلے تین سو سال میں آپ کو شاید اس پورے نہیں ملے گا اتنا بڑا لیڈر نہیں ملے گا نلسن مڈیلا آج کا ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک ہستی ہے قطع نظر کے وہ کس مذہب سے کس ملک سے ہیں ایک لیڈر ہے لیکن وہ پاکستان آتے ہیں جب وہ صدر بنے پاکستان آتے ہیں شیڈول ان کا جو دورہ ہے وہ اسلامباد اور لاہور ہے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں مجھے پہلے میرے لیڈر کے مزار پہ لے کے چلیں وہ قائد کے مزار پہ کے مجھے میرے اس کو لیڈر کہتے ہیں مجھے میرے لیڈر کے مزار پہ لے کے چلیں یہ لیڈر ہے یہ لیڈر نہیں ہے جو لوٹ کے کھا جائیں جن کی وجہ سے آج یہاں پہ بھوک اور افلاس ہے جن کی وجہ سے ہر عام جو کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں جن کی وجہ سے ہیلتھ کی ہمیں وہ سولتے نہیں مل رہی ہیں وہ لیڈر نہیں ہو سکتے وہ سیاستدان ہے بلکہ سیاستدان بھی نہیں ہے وہ لٹے رہے ہیں بلکہ جی وہ لٹے رہے ہیں میرے صاحب بڑی محبت بڑی شفقت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پھر ہمیں جو ہے وہ یہ عزت دیں گے اور یہ بات چیز چلتی رہے گی ناظرین میاں وحید احمد رہنما تحریک پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے خوبصد گفتگو اور ذرا نام ہو تو بڑی ذرخیز ہے یہ مٹی ساکی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ایسے بے شمار لیڈر پیدا ہوں گے اور میاں وحید احمد صاحب جیسے خوبصورت انسان اس قوم کو ایک بلند قوم اور اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گے پاکستان زندہ